نوشکار دوستو میرا نام ہے ایڈو کے تریبو ون کاشک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا ویڈیو بلوگ دوستو آج کے ویڈیو بلوگ میں ہم بات کریں گے جمہو کشمیر ہائی کارٹ کا ایک ججمنٹ ہے جو کی ہے 498A میں جو کرنو مخدمہ ہو جاتا ہے پارٹیوں کے خلاف اس کی questions related اب یہ جو مخدمہ ہے یہ ہے عبداللہ دانش شیروانی ورسز یو ٹوی آف جمہو اند کشمیر کیس کا پورا citation ہے CRM number 391-2021 اور criminal main application number 178-2022 آج before I begin with آج کا میرا ویڈیو بلوگ اگر آپ لوگ اس یو ٹیو چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سب سے پہلے میرے یو ٹیو چینل کو subscribe کر لیجے گا اور اس پورے ویڈیو بلوگ کے دورا آپ لوگ میری social media details اور میرا contact number دیکھیں گے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو you guys can get in touch with my team we'll be more than happy to hope you تو آئیے آج کا ویڈیو بلوگ شروع کرتے ہیں دوستو کئی بار دیکھا جاتا ہے کہ 498A کے جو cases ہوتے ہیں اس میں parties کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ کس stage پہ سمجھوتا ہو سکتا ہے اور یہ سمجھوتے کے بعد میں مخدمہ کیسے ختم ہوگا تو various high courts کے judgments ہیں میں آپ کو genericly بتا دوں کہ code of a criminal procedure جو ہے اس کا section 482 میں یہ پرافدان ہے کہ high court کے پاس you know wasted powers ہیں اور high court اگر چاہے کسی بھی مخدمے کو جو criminal nature کا ہے اس کو ختم کر سکتا ہے under section 482 CRPC لیکن اگر آپ یہ بھارک طور پر بات کریں گے تو جن مقدموں میں complainant کو اگر کوئی زیادہ چھوٹ نہیں لگی ہے کوئی بڑا medical معاینہ نہیں ہے IPC کے کچھ various sections ہیں جس میں زیادہ سجا ہو سکتے اگر ان میں یہ FIR درج نہیں ہے اور اس کو اگر یہاں پہ بات کریں complainant نے amicably settle کر لیا ہے اپنے case کو یہاں پہ accused persons کے ساتھ میں تو عمومن جو high courts ہیں وہ 482 میں یہ 498A IPC اور IPC کے various sections اور dowry prohibition act کے various sections کے تحر جو مقدمے درج ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں لیکن آپ کو کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے جب آپ بات کریں گے 482 میں اپنے مقدمے میں جب آپ question میں جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ دھیان رکھنا پڑے گا کہ اس مقدمے میں جو settlement ہے آپ کا وہ ایک written settlement ہونا چاہیے چاہے وہ mediation center کے through ہو یا پھر آپ لوگوں نے amicably ایک settlement deed بنا لی ہے کیونکہ جو settlement deed آپ بنائیں گے اسی کے basis پہ high court اس مقدمے کو آپ کے کو question کرے گا دوسری بات آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا میں نے پہلے بھی کہا دوبارہ سے میں آپ کو remind کر رہا ہوں کہ اگر کوئی serious medical معاینہ ہیں تو پھر شاید اس مقدمے کو question کرانے میں آپ کو دکھت ہو لیکن عمومن ایسا دیکھا جاتا ہے dispute تھا تو caught اس کو ختم کرنے کے لیے مقدمے کو آپ کو question کرتا ہے یہ جو مقدمہ جس کا ہم نے آپ کو citation دیا جو کہ ہے عبداللہ دانش شروانی versus یو ٹی آف جمہو کشمیر نودر یہ بھی ایک similar مقدمہ تھا اس مقدمے میں جو ہے فور نائنٹی ایٹے کی ایف آئی آر درج ہوئی تھی اس کے بعد میں جو ہے ماجسٹریٹ کے caught میں trial چل رہا تھا یہ جو شادی تھی یہ مسلم پرسنل law کے حساب سے ہوئی تھی پھر دونوں پارٹیوں کے بیچ میں جو ہے ایک سمجھوتا ہو گیا ان لوگ نے ایم اکبلی اپنے مقدمے کو باہر اپنے disputes کو باہر سیٹل کر لیا اس کے بعد میں یہ لوگ caught کے سامنے پہنچے caught نے جو ہے یہاں پہ 482 CRPC کے پاور کا استعمال کرتے ہوئے یہ جو FIR تھی اس کو quash کر دیا آپ یہ سمجھئے کہ یہ جو 498A یا اس سے related جو various sections ہوتے ہیں IPC کے ان کے جو مقدمے ہوتے ہیں ان مقدموں میں دونوں فیملیز کو کافی مانسک تناف سے گجرنا پڑتا ہے you know recently there is also a public interest litigation before supreme court جس میں جو ہے جو supreme court کی constitutional bench ہے وہ بات کر رہی ہے کہ اگر شادی نہیں چل رہی ہے ہندو مراج ایک کے حساب سے تو جب شادی نہیں چل رہی ہے so you need to you know figure out a way how this AMEA कبلی can be settled کیونکہ لوگوں کو طلاق ایف آئر ہونے کے بعد بھی طلاق لینے کے لئے بھی سالو سالویٹ کرنا پڑتا ہے تو you will get to see لیٹر آن کیا اس پر development ہے future میں لیکن اگر آپ peace of mind چاہتے ہیں اور اگر آپ لوگ ابھی بھی بیواد میں ہیں تو آپ لوگ اپنے مقدمے کو AMEA कبلی سیٹل کر سکتے ہیں کسی بھی stage پہ آپ اس مقدمے کو لے کے جا سکتے ہیں mediation cell کے پاس ایک detailed agreement کریں اور پھر آپ اس مقدمے کو question کے لئے لے کے جا سکتے ہیں اپنے state کے honorable high court میں code of a criminal procedure section 482 میں دوستو یہ تھا ایک چھوٹا سا ویڈیو بلوگ i hope آپ لوگوں نے میرے youtube channel کو subscribe کر لیا ہوگا اگر نہیں کیا تو کر لی جگہا بھی آج کے اس ویڈیو بلوگ میں میں آپ سے بزید نہیں بات کروں گا ملوں گا آپ سے میرے اگلے ویڈیو بلوگ میں تب تک کے لئے نمشکار